ویوز جس طرح سعودی عربیہ میں حالات بدل چکے ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی حالات بدل چکے ہیں پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی نئی منتخب ہونے والی گورنمنٹ کے اوپر ہیں تاکہ ان کے ساتھ اچھے ریلیشن بنائے جا سکے سعودی عرب کے شاہ سلمان اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان نے بھی پاکستان کی برپور سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے ہم پاکستانیوں کے لیے ریلیف دیں گے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے کہا سعودی سفیر شہزادہ محمد بن سلمان کا کون کون سا پیغام لے کر عمران خان کے پاس گئے حفظی عرب پاکستان سے کیا چاہتا ہے اور شہزادہ محمد بن سلمان کب پاکستان کا دھورہ کر رہے ہیں ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل حسنہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہیں ویوز شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے سعودی سفیر جس میں عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سعودی تاجر پاکستان میں بڑی تجارت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ بڑی بڑی انڈسٹریز لگانا چاہتے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت بھی بڑے گی سعودی سفیر نے عمران خان سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا بہت بڑا سپورٹر ہے ہر فورم میں پاکستان کی سپورٹ کرے گا اور جتنے بھی پاکستانی افراد سعودی مملک کی جیلوں میں پڑے ہیں ان کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی تاکہ دوبارہ وہ پاکستان میں آ سکیں سعودی سفیر نے عمران خان سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان میں آنے کے خواہش مند ہیں اب وہ کب پاکستان میں آتے ہیں اور کس طرح کے اعلان اور کس طرح کی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے عمران خان سے بات کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا بارحال سعودی عرب کے سفیر نے عمران خان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عربیہ پاکستان کے سٹوڈنٹس کو سعودی عرب میں سکالرشپ دینے کے لیے بلکل تیار ہے سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے سٹوڈنٹس سعودی عربیہ میں آ کے پڑے سعودی سفیر نے عمران خان کے ساتھ مل کر اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ پاکستان کی ہر فورم پر سپورٹ کریں گے وہ پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں سعودی سفیر نے ساتھ ای شہزادہ محمد بن سلمان کی ستمبر کے تیسرے ہفتے میں پاکستان کے دورے پر آنے کی نوید بھی دی ہے ویوز ہمیں امید ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان عمران خان سے ملنے کے لیے پاکستان بھی آئیں گے اور عمران خان نے اپنے غیر ملکی بھائیوں سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم بیرون ملک میں ان کو ہر طرح کی سپورٹ دیں گے اور اپنے غیر ملکی بھائیوں کو پریشانیوں سے نکال کر دکھائیں گے کیا عمران خان اپنا یہ وعدہ پورا کر پائیں گے یا نہیں کیا شہزادہ محمد بن سلمان دبارہ اسی طرح مملک پاکستانیوں کے لیے کھول دیں گے یا نہیں کیا نئی حکومت غیر ملکیوں کے لیے بھی کچھ کر پائے گی یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکے بان